اسلام علیکم پیارے فرینڈز کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے سو میں آج آپ کے لئے پیارے سے سٹوری لائی ہوں جس کا نام ہے میرے پر کہاں گئے تو اپنے سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں ننی انجو نے جب سے دھاتی اممہ سے پریوں والی کہانی سنی تھی تب اسے ایک انوکھی زد لگا رکھی تھی وہ یہ کہ مجھے بھی پر لگا دیں مجھے بھی پر لگا دیے جائیں کیونکہ میرے چاند کی سفید پریوں سے ملنے جانا ہے روز رات کو وہ اپنے بیٹ پر لیٹ دی تو گول مول چمکتے چاند کو دیکھ کر مچلنے لگ دی میرے پر کہاں ہیں میرے چاند کی سفید پریوں سے ملنے جانا ہے اممہ نے بارہا سمجھایا میری جان انجو انسانوں کے پر نہیں ہوتے اببہ نے ڈاڑ ڈپٹ کی اب اگر آپ نے پر لینے کی زد کی تو میں آپ کو ڈوگی کے پاس چھوڑا ہوں گا بھائیہ نے پیار سے بھیل آیا حتیٰ کہ ایک دن بھائیہ کپڑے اور جالی کے بنے ہوئے پیارے سے پر لے بھی آئے جن کے ساتھ ایک خوبصورت سا سفید فراغ تھا انجو نے جب اسے پہنا تو اسے لگا اب وہ چاند کی پریوں سے ملنے جا سکتی ہے لیکن یہ کیا یہ پر تو اڑتے ہی نہ تھے آخر انجو کی زد تو روز بھروز بھڑتی ہی گئی ایک دن انجو جب سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا اس کی کمر پر دو بے حد پیارے سپر لگے ہوئے تھے ارے میں تو اڑ سکتی ہوں یہ کہتے ہوئے اس نے پر ہلائے تو وہ ہلکا سا اوپر کو اڑ گئی یہ دیکھ کر اس نے شور مچا کر سب گھر والوں کو اکھٹا کر لیا اس دن انجو سارا دن اپنے باغ میں اڑتی رہی وہ بہت خوش تھی خدا خدا کر کے رات ہوئی تو انجو چاند کی پریوں سے ملنے چلے گئی سبھی پرییاں اس سے مل کر بہت خوش ہوئیں انجو نے مزے مزے کی کھیل کھیلے جو کہ اس کے پر سرکھ تھے اس لئے سفید پریوں نے اس کا نام سرکھ پری رکھ دیا بہت دے تک انجو سرکھ پری بنے چاند کی پریوں کے ساتھ ادھر ادھر اڑتی پھری اس نے ستاروں کے پاس جا کر دیکھا وہ بلکل بھی اس کی پہنچ سے دور نہیں تھے پھر وہ سورج میاں کے پاس گئی لیکن انہوں نے سب پریوں کو ڈاٹ کر بھکا دیا کیونکہ ان کے شور سے سورج میاں کی نین خراب ہو گئی تھی بادل بھائی نے پریوں کو روکنے کی بلکل کوشش نہیں کی کیونکہ انہیں ان کا کھیل اچھا لگ رہا تھا کھیلتے کھیلتے انجو نے دیکھا سورج میاں اٹھ چکے تھے انہوں نے ہندیرے کا کمبل اتار پھینکا تھا اور اب وہ ستاروں کو بھگانے کی تیاری کر رہے تھے اچانک چاند کی پریوں گائب ہونے لگیں اور آہستہ آہستہ انجو بلکل اکیلی رہ گئی انجو نے سب کو آوازیں دی لیکن جواب نہ ملا اب تو انجو کو رونا آنے لگا انجو اٹھو بیٹا برا خواب دیکھا ہے کیا امی جان نے پیار سے انجو کو اٹھاتے ہوئے پوچھا انجو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹی اچانک اس کے موں سے نکلا ہائے میرے پر کہاں گئے کون سے پر بیٹا چلو اٹھو دادی اممہ آپ کو ناشتے پر بلا رہی ہے آو موہات دھولیں امی جان انجو کو موہات دھولانے لے گئی اگر آپ کو معلوم ہو کہ سرک پری کے پر کہاں گئے تو انجو کو ضرور بتائیے گا تو پیارے بچوں آج کی سٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چینل کو سٹوری اچھی لگی ہے